شہزادی کی خالہ موجود ہے جنہوں نے اس ٹائم میں شہزادی کو خسل دیا تھا ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اگر ان کو زہر دیا گیا تھا تو کیا ان کے جسم کے اوپر کوئی اس طرح کے نشان تھے جس سے ان کو لگا ہو کہ ان لوگوں کو زہر دے کے مارا گیا ناکہ جنریٹر کی وجہ سے ان کی موت بھی ہے اچھا ماں جی میں نادر سو کے جدو تو اسی بچین گھسل دیتا ہے اس ٹائم انہوں نے جسم دی کوئی اثرہ دے نشان تو اسی ویکھے نہیں ہے اسی جو ویکھے ہیں وہ کمانگے اسی گھسل دیتا ہے بچی دے آیا کہڑے ناوٹھو یہ تھے چیرے آئے چیرے آئے چیرے آئے نہیں آئی کشا چیرے آئے اب بوٹھان تے تے اے سارے چٹاک پورے جسم تے اے تھو اللہ کہ پورے جسم تے چٹاک تے اندھی زبان کڑی نا کالی ہوئی ہم ہندی تکہڑا جنیٹر دے نا بانا جنیٹر جو سی ویکھے ہیں نا جنیٹر بار سوی کوئی جنیٹر اندر نہیں سیا گا اندر ادھا گلاس شوک دوتے پی آئے دو دو د دا ہے کہ اسے والے با آم کٹھی ہوئی رولا پیا ہے وہ فٹا فٹا اگر دو 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 گلاس انہوں نے کسی کارل لگے پچھے کتا تنو کی لگتا ہے سانو یہ نہیں پاتا کہ راش پہ گیا رون پیٹن لگتا ہے وہ گلاس پاتھ کے سانو یہ نہیں پتا کہ نی روڈ دیتا انہوں نے کمرے دو بار دو براندہ بھی براندہ آگے گا ہے یعنی کہ اگر جنریٹر انہوں نے رکھنا سی براندہ رکھتے ہیں جنریٹر براندہ بیچے بھوید نال پیا ہے کمرے چنی تھی کمرے چنی تھی جنریٹر بار سی پھر کمرے نو لگی اوتے روشن دانے دوار دو بیچے وینڈو لگی وڈی ساری یعنی بھی ہوا کراس ہو سکتی ہاں جی اندر کوئی گینس ہے جو کشی بنے سی کراس ہو سکتی بار نکل سکتی وہ بند کمرا نہیں سی بھی نہ کون روشن دان سی جان کو دوار چے جالی نہیں سی ساب کشی لگا سی کنریٹر بڑی ساب کنی جت میں میبانی بھی لا گا سیدتی کوئی امت رہی ہوئے کہ انشاء پاک زہر ہونا دیتی گے انہوں نے امت نہیں رہی بھی اسی اٹھ کے باہر نکل گی کی کہنا چاہو دے تو کوری دیتا مونڈے دی رجا وندگی دی خوش دی چھا دی سی یہ بھی نہیں بھی ماں پہ انہوں نے کو زورہ ضربی کیتی انہوں نے رجا وندگی دی چھا دی سی ایک اونا مامی دی پتر سی یہ بھی نہیں بھی کنی سی لادہ نال پالے آسانے ماں انہوں نے مارگی اسے بچے دی جی نادرین آپ نے جو شہزادی کی خالان تھی جنہوں نے اس ٹائم ان کو غسل دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر نشان تھے ان کے جو ہونٹ تھے کٹ لگے ہوئے تھے اور جو جنریٹر تھا ان کے کمرے کے باہر براندہ ہے گرمی کا موسم ہے اگر انہوں نے جنریٹر چلایا بھی تھا تو کمرے میں رکھنے کی بجائے اگر بارش بھی آتی ہے تو جو براندہ تھا باہر وہاں پہ بھی رکھا جا سکتا تھا ان کا کہنا ہے جب یہ اس گھر کے اندر گئے ہیں اس ٹائم جنریٹر جو تھا وہ ان کے براندہ میں ہی پڑا ہوا تھا اور جو دودھ کا گلاس تھا وہ آدھا گلاس اس کے بعد غائب کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جو دودھ ان کے پینے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ آدھا گلاس تھا لیکن جب وہاں پہ لوگ کٹھے ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ دودھ بھی غائب کر دیا گیا اس لئے اللہ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ دو جوان موتیں اس گھاؤں کے اندر ہوئی ہیں پولیس کو بھی چاہیے عدلیہ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو تاکہ ان کی موت کی جو اصل حقیقت ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان اومیر علی کو جہدت دیجئے دیکھتے رہیے فورٹی ٹو ایچڈ ٹی وی اعلانے کے